دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس پرندے کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹرکی پرندہ ٹرکی پرندہ مرگے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا سائز مرگے سے بڑا ہوتا ہے اس پرندے کی دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک جنگلی ٹرکی دوسرا پالٹو ٹرکی یہ پرندہ نورتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ میں پایا جاتا ہے اس پرندے کو پیرو پرندے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نر پرندہ مادہ پرندہ سے دیکھنے میں بڑا ہوتا ہے اور اسے کئی انسان پالنے کا شوک بھی رکھتے ہیں جنگلی ٹرکی پانی کے آس پاس رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ایک سماجی پرندہ بھی ہوتا ہے جو جنڈ میں رہنا پسند کرتا ہے شکین لوگ اسے گوشت اور انڈوں کی وجہ سے پالنا پسند کرتے ہیں مادہ ٹرکی ایک مہینے میں چار سے سترہ انڈے دیتی ہے ان کی بریڈنگ کا جو سیزن ہے وہ فیب سے جون تک ہوتا ہے اور ان کی ایج پان سے دس سال اور سرچ کے مطابق کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جن کی ایج پندرہ سال تک گئی ہے ان پرندوں کی اران نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن دور میں بہت تیز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دورنے کی رفتار تقریباً چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اگر ہم ان کے جسمانی توازن کی بات کریں تو ان کے گردن بہت پتلی اور چونچ موڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاؤں کی دو دو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹرکی پرندہ دن کو بہت ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ رات کو رام کرتا ہے گرمی کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں خوراکی بات کریں تو یہ مرگیوں کی طرح ہی خوراک پسند کرتے ہیں جیسا کہ سبز پتے دانا کیرے مکوڑے جب یہ پرندہ گسہ کرتا ہے تو اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے یہ مادہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پونچ کو مور کی پونچ کی طرح پھلاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ